سازش اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے عورتیں تعلیم سے محروم رہ جائیں ہم اپنی عورتوں کو ضرور تعلیم حاصل کرنے بھیجیں گے اور ہم جیسا جاہل تعلیم حاصل کر رہیں گے تو سب اس سے پہلے ہم یہ سوچنا ہوگا کہ فانون کے ادر تقریری کیوں آتی ہے اس وجہ سے فانون نے خدا بندی اور اللہ کے فانون کو تقریری تقریری باتیں بار بار آ رہی ہیں کہ کیوں آ رہی ہیں اور کیا بتا ہے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا رہے ہیں تو حدیث پاکھ بھی مدلہ کہا ہے لوگوں تم جیسے عمل کرو گے تمہارے عمل کے مطابق تمہارے حقوں بڑا رہیں تمہارے جیسے عمل ہوں گے اسی طرح تمہارے عقبراہ بھی مقرر کیے کہیں گے تمہارے کل سنو صلاح کے پاہنڈ رہو نماغ کے پاہنڈ رہو شریعات کے پاہنڈ رہو اللہ کا قوم تمہارے دلوں کے اندر ذرہ ذرہ بلکر کوٹ کوٹ کر بھڑا ہوا ہو اور تم خانون کی صحیح معنوں میں حفاظت کرنے والے ہو ہر وقت تمہارے دلوں میں یہ خیال لڑھتا ہو کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے میری دنیا کی زندگی عورسی زندگی ہے مجھے قبر کے ونزے کو پار کرنا ہے خشر نشر مجھ سے ہوگے سوالات مجھ سے ہوگے کوئی صراح پر گزرنا ہوگا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا انسانی کی دلوں کا ہم خیال کرتے ہوئے عمل کریں گے اور ہمارے عمل کے اندر اصلاف پیدا ہوگا ہمارے ایمان کے اندر روح پیدا ہوگی طاقت پیدا ہوگی اور ہم سنی معنوں میں مسلمان کہنا ہے جائیں گے کب و جا کر ہمارے مجھے قبر کی طرح ہوں گے کبھی قرآن عظم کی طرح ہوں گے کبھی عثمان بنی کی طرح کبھی حضر اکھران کی طرح ہوں گے لیکن ہمارے عمل ایسے ہو کہ مذہبوں سے آزان کی آوازیں بے آوازیں بلد گول لگی ہو اور ہم آواز کو بلا کسی اہمیت کے ناپروانی کے ساتھ سن کر چھوڑو دیکھے ہو اور ہماری نسلیوں میں دینی باتیں ہو لگی ہو لیکن ہم نمازوں کو عین چھپے کے بھوپے پر آ رہے ہو اور ہم نگیوں کے اندر دین کا احترام دین کی عظمت اور دین کا سب کے سب چیزوں کو ہم ختم کر کے صرف رسم کے ساتھ ہم دین کو گزارنا چاہیں گے نہ ہم کے مسلمان میں چاہیں گے نہ ہمارا کتاب مسلمانوں کی طرح ہوتا نہ ہمارا عدد تحزید مسلمانوں کی طرح ہوں گے اور نہ ہمارا بولیاں چاہینا اوچنا ویخنا دختار و اختار کے پاس ہل جید مسلمانوں کی طرح نہیں ہوں گے میرے گوستو ہمارے حکمران ایسے ہی ہمارے حکمران ایسے ہی ہوں گے جب ہمی اسلام کے حلاف کوئی قابول پاس کیا جاتا ہے تو ہم مذہبناک ہو لگتے ہیں ہمارا کن خوالیاں لگتا ہے ہم خریشان ہو لگتے ہیں ہمارے حسنے کی کوئی اندھیا نہیں لگتی ہے ہم چھوڑتے ہیں یاد رہا کر کوئی اسلام پر حملہ اور کیا جاتا ہے مسلمانوں کو نشانہ کیوں منایا کرتا ہے میرے گوستو جب کے کافر میں دنیا کے لیٹر رہتے ہیں دوسرے مذہبوں والے میں دنیا کے اندر رہتے ہیں کہ اللہ دبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے ان ظالموں کی حروج کیسے ہی مزید معافتی جا رہی ہے اور ایک ایسے ہمیں منصور میں کاملیات کو دے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے مسلمان کے سوچنا چاہیے کہ اللہ دبارک و تعالیٰ نے ایمان کی بدولت بہت بڑی چیز علیہ حدید لیا قرآن پاک اللہ فرما رہا ہے اللہ دبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے مومنوں سے ان کے جان کو خرید لیا ہے و اقوالہم اور ان کے بالک ورک اللہ نے ان سے خرید لیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جنت کے بلولت جنت کی ذریعے جنت دینے کی وعدہ اللہ دبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے بیمان کو بھی خریدا ان کے مال کو بھی خریدا ان کے جانوں کو بھی خریدا بہیا کہ جنت صرف اور صرف اللہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے بنایا ہے قافل جنت کی ہوا تو دور کی بات جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوش وہ تقسم نہیں سکتا ہے جتنے بھی مذہب والے ہیں مسلمان کے علاوہ کوئی جنت کو لازی سکتا ہے یہ دنیا کی عارضی زندگی جہاں پر انسان پر اللہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو وہ روزہ اکھو اللہ کے حکموں پر چلو لیکن آج ہماری زندگی قافلوں سے بہتر ہوتی جا رہی ہے قافل کچھ نہ کچھ اور کھا رہا ہے قافل کے لئے اللہ کا کچھ نہ کچھ وقت میں ان دیوتا جسے وہ مانتا ہے اس کی پوری پوری قابل نہیں کرتا ہے لیکن یہ مسلمان جس کے سامنے قان موجود ہے نبی کی احادیث موجود ہے دینی باتیں دن بلدی اسے دین اُفھا جاتا ہے اسے تقریب ہوتی آیا جاتا ہے لیکن مسلمان تصمت سونے کو دیار نہیں ہیں حالات آئے مسلمان نے سوچ لیا اگر ہم جم جائیں گے اگر ہم طاقت ورم جائیں گے ہمیں مسلمانوں کے لئے اور ان کافیوں کے لئے خیل ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ہمانے اندر کا دینے لائے گا نئی قابل پاک کی رکھ میں موجود کرنا ہو گا میرے روز کو ہر چیز کو ہم اپنے ذہن سے اپنی معجمانت کے بطا میں عمل کریں گے اور ہم سوچ لیں گے حالات بدل جائیں گے ہاک حالی محنتیں ہو جائے لاک حالی محنتیں ہو جائے لیکن حالات قبولی نہیں ہو سکتے ہیں قرآن پاک کے رہا ہے اللہ لا یغیرنا بقوم حتی یغیرنا بینفزیم لوگ یہ سوچ کر کہ دشمن ہمارے خلاف کرا ہوا ہے مسلمانوں ہی کے خلاف پر آیا جا رہا ہے کبھی نازی کے دہت مسلمانوں پر عمل آور کیا جاتا ہے کمیٹ بزراغ کے حصے پلا کر مسلمانوں کو بدلان کیا جا رہا ہے اور کبھی وردے پر پاہلنے لڑا کر مسلمانوں کی ساتھ مسلمانوں کو سب کرنے کی کوششی کی جارہی ہے ہم اب خاموش نہیں رہیں گے ہم کھریں گے ہم اٹھ جائیں گے ہم آواز اٹھائیں گے اور ہم بتلائیں گے کہ اس دنیا کے اندر مسلمان باوقار رہے گا اور ہمارے اندر تاثر پیدا ہو چکی ہے دیکھئے میرے دوستو اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں سے حالات کو نہیں بدلتا اور ہمیں پاک کے پکار پکار ہم سے کہہ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيُّهُنَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيُّهُنَا بِهَنْفُسِينَ جب تک تم اپنے اندر پر دینیار نہیں آسکتے جب تک تم حرام سے دور نہیں ہو سکتے جب تک تم ہنہ سے دور نہیں ہو سکتے جب تک تم شراب و لفشی سے دور نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا سنہ حسن سے کینے سے دبست سے نفر سے عنات سے عشمالی سے پاک نہیں ہو سکتے ہیں اور جب تک تمہارے آپسی تعالیقات اور آپسی اتفاق و اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا ہے